السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں لگا شکر ہے تو یہاں جی گلی میں آیا ہوا تھا یہ اپلانٹس جو ہوتے ہیں یہ تو بس میرا دل کیا دیکھ کر کہ میں لے لوں اپنے لیے پھر میں نے یہ لے لیے ہیں چار پانچ بہت ہی پیارے پیارے سے جو بیلا جس کے ہم گہنے وغیرہ بناتے ہیں اس کو بیلا ہی بولتا ہی تھی اس کا مجھے بہت پیاری فینکنس لگتی بہت پیارا رکھتا ہے وہ لیا ایلو ویرہ لیا کڑی پتے کا لیا یہ سارے لیا اور اس کی میں نے جگہ بنا لی ہے یہاں پر تو میں کب سے سوچ رہی تھی میں نے کہا چلو تھوڑے تھوڑے کر کے لیتی رہوں گے اچھا سا یہاں پوری لائن میں ذرا پودے شودے رکھوں گی ہونے چاہیے یہ دیکھیں گے اس میں پھول بھی آئے ہوئے اور بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی تھی تو کڑی پتے کی بھی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی یہ میں نے لیا ہے ابھی میں سوچ رہی تھی ہرے دھنیے کبھی گھر میں خود ہی گھر میں ہی اگاؤں گی میں ہرے دھنیے انشاءاللہ اچھا جی میں بنا رہی ہوں آج یکھنی آج بنا رہی ہوں میں چکن یکھنی پلاو اس کے لیے میں نے چکن لے لی ہے اور یکھنی چڑھانے کے لیے ہمارے پر یہ انگریڈینٹ چاہیے ہمیں ایک ٹیماٹر لے لیا ہے میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ایک پیاز لے لیا ہے اس کو موٹا موٹا میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ میں نے لسن لے لیا ہے اور یہ درگ کا ایک اس طریقے سے ایک پیچ لے لیا ہے دو ہری مرچے اور یہ سابود جو گول ملا دھنی ہوتا ہے وہ تھوڑی سی سوف سابود گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کٹیو ہی مرچے اور ہاف ٹی سپون ہی نمک لے لیا ہے تھوڑا سو آئل لوں گی اور اب جو ہے ان سب چیزوں کو میں اس کیمرا ایڈ کر دوں گی اب ان سب چیزوں کو میں اس کیمرا ایڈ کر دوں گی اس میں جو ہے ہم پانے ڈال کر چڑھا دیں گے کیکہ چکن جلدی دھگل جاتی ہے تو اس لئے اس کو زیادہ دیر پکنے نہیں بس جی پانے ڈال کر چڑھا دیا ہے میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے یہاں نے میری ڈن ہو چکی ہے اور یاد جی انٹی آئین بھی نے سفائی شفائی کرنے کی لیے اور یہ یہ کڑی پتہ توڑتی ہے تھوڑا سا پلاو پر ڈالوں گی اس میں سے نا پجبو آتی ہے پلاو پر ڈالوں نا اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پیاز دے لیے ساتھ گرم مسالے ثابت اس کو جو ہے پیاز ہلکی لائٹ براؤن گولڈ کریں گے زیادہ نہیں اس کو کریں گے اس کے بعد جی جو میں یخنی میں ڈالتی ہوں لسن اس کو نکال لیتی ہوں میں اور پھر اس کے اندر میں نے لسن ادرک کا پیس ڈالا ہے اور ہری مرچے بلکل بارک بارک میں نے چاپ کر لیے اور جو لسن نکال لیتے وہ بھی میں نے اس پلیٹ میں ڈال کر ان سب کو میں چمچے سے پیس لوں گی پھر اس کے بعد جی میں نے پیاز میں جو ہے میں نے کڑی پتے ڈال دی زیرہ ڈال دیا ہے اور اب جو یہ سارا پیسٹ بنا ہوا ہے لسن ادرک ہری مرچوں کا یہ میں نے سب اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد جو چکن ہے یہ اب ہم یخنی سے نکال کر جو ہے پیاز کے ساتھ لسن ادرک کے ساتھ براؤن کریں گے اور اس کے بعد جی اس میں میں نے یہ ٹیمارٹر ڈال دیا ہے ایک میں نے ٹیمارٹر لیا ہے وہ ڈال دیا تھا اس میں کٹ کر کے اور اس کے بعد جی میں اس میں پلاو کا مسالہ ڈالوں گی نائشنل کا آدھا پیکٹ پھر اس میں کٹی ہوئی مرچے جائیں گی پیسی ہوئی نہیں جاتی ہے اس سے پھر وائٹ پلاو نہیں بنتا نمک ڈالا ہے میں نے اور جو ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے کالی مرچے ڈالی ہے بس اس میں یہ سب چیزیں ڈالیں گی اور جو کٹا ہوا دھنیا جو میں رکھتی ہوں دھنیا اور زیرا وہ ڈالا ہے میں نے اس کے بعد جی اس میں دھے ڈال کر میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ جو چکن کی قصر رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے ٹیماتر بھی گل جائے اور پھر اس کو میں کر دوں گی کور کور کرنے کے بعد جی اب اس میں بس میں نے اس کو ہٹایا تو یہ اچھے طریقے سے پک چکا تھا اب اس کو مسالہ بھونیں گے ہم ہری مرچے ہرہ دھنیا اور پدینہ تھوڑا سا ڈال کر پھر اس میں میں نے اب چاوہ لیٹ کر دیئے ہیں اور بس بہت ہی سمپل پلاو ہے اور بہت ہی مزیدار ایسی پی ہے اب اس کو جو ہے ہم لگاتے ہیں دم اور اوپر سے میں دم کے وقت جو ہے پدینہ ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھی خجبو آتی ہے اور دم کر دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ فائنل لوک ہے اس کا بہت ہی مزیدار پلاو بنا ہے آج کا سلام علیکم جی گوڈ مارننگ یہاں جی نیکسٹر ہو گیا ہے میں نے ابھی ڈالا ہے پودوں کو پانی اب یہ میرا ایک ذمہ داری ہو گئی یہ سبورٹ کر اب میں نے ان کو پانی دینا ہے پیارے پیارے سے کیا خجبو آ رہی ہے ان کی میں نے کر لیا ہے برطن میں نے ابھی بلدھولے ہیں رات والے چاول بھی بچے ہوئے تھوڑے سے جبکہ میں نے اپنی مدر انڈو کو بھی بجوائے تھے انہیں کو تھوڑے سے بجوائے تھے ابھی جی میں سپٹ کر رہی ہوں اور چھل رہی ہوں کرے لے سوچ رہی ہوں آج آلو اور کرے لے بناوں بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ بھی اور جو میں بناتے ہوں تو بلکل اس کا کڑواپن نہیں رہتا ویسے سب کی اپنی اپنی ریسپی ہے بٹ میں یہ چھلکے نہیں ڈالتی ہوں مجھے اس سے ایسا لگتا ہے کڑو ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ان کو چھل کر پھیٹ دوں گی اور ابھی اس کو کٹ کروں گی بارک بارک پھر اس کو سکھانے کے لیے تو جی ہاں جی میں نے کرے لے جو ہے نمک لائے کے رکھ دیئے تھے دو تین گھنٹے کے لیے پنکھے کے نیچے اگر دھوپ ہو تو دھوپ میں رکھ دیں تو اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیے ہیں اور جی میں نے آلو کٹ کر لیے اس طریقے سے چپس کے سٹرائل میں اس کے ساتھ بڑے مزے پی لگتے ہیں کرے لے مجھے لگ رہا ہے تھوڑے کم ہے بٹ چلو ہم دو ہی تو ہیں اچھے جی یہ میں نے پیاز لے لیے دو اس کو بھی پٹ کر لیے یہاں جی میں نے رکھ لیے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوکنگ اچھے جی سب سے بہلا میں کرتی ہوں کرے لے کو فرائے تو میں تمہیں ہی کرے لے کو فرائے اور اس کو فرائے کر کے نکال دیں پھر پیاز پراؤں کروں گے تھوڑے جی اس کو فرائے کرتے ہیں تو جب یہ ہو دائیں تو میں آپ کو دکھا تو بس کرے لے کو فرائے کر کے جو ہے اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اسی آئل میں جو ہے ہم پیاز کو سوتے کریں گے پھر اس میں زیرہ ڈالیں گے اور اس کے بعد جی اس کے اندر جو ہے لسندرک کا پیس ڈالیں گے اس کے بعد اس میں سب چیزیں ڈال کے جو ہے میں چڑھا دوں گی ٹیمارٹر بغیرہ اور سپائسز ڈالوں گی سپائسز میں جو ہے آلو میں نے ڈال دی ہے بھی اب جو ہے اس میں ٹیمارٹر ڈال کر پھر سپائسز میں کٹی ہوئی مرچے پیسی ہوئی مرچے پیپریکہ پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور زیرہ اور جو سابو دھنیے کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ میں ڈالوں گی اور ہلدی ڈالوں گی بس یہ ساتھ چیزیں جو ہے اس میں ڈال کر میں اس کو چڑھا دوں گی کریلی میں ڈال دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی تاکہ آلو ٹیمارٹر سب چیزیں گل جائیں اور جو ہے اس ولوگ میں آپ لوگوں کے لئے جسٹ ریسیپیز ہیں دو دو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا سب بولتے ہیں ریسیپی دیں ریسیپی دیں تو میں نے کہا چلو اس ولوگ میں آپ لوگوں کو ریسیپی ہی دیتی ہوں اور کوئی خاص ولوگ نہیں ہے ریسیپی کے علاوہ یہ ولوگ تو بس اس کے بعد جی میں نے اس کو جب ہٹایا تو اب اس میں کسر تھی پھر میں نے جو ہے اس کو دوبارہ سے کور کر دیا اور لاسٹ میں میں نے اس کو خوب گھنائی کر کے اس کو لگا دیا میں نے دم پر دس منٹ کے لیے اس کے بعد آلو بھی گل گئے تھے اچھے طریقے سے ہر چیز گل چکی تھی اور بہت ہی مزددار یہ سبزی تیار ہوئی تھی کرے لے اور آلو کی اور دم کے وقت جو ہے میں نے ہری مٹی بھی اس میں آئٹ کر دی تھی ڈن ہو چکی ہے ہاں جی گائز تو کھا لیا کھانا شانا اور آج آقیب کو بھی بہت مزی کی لگی ہے کرے لے کی سبزی اور آج کا جو آج کل کا دو دن کا جو ولوگ ہے جسٹ میری کوکنگ پر ہی رہا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی اتنا خاص بنایا نہیں ولوگ کیونکہ کل بھی آقیب لیٹ آئے تھے تو ہم لوگ باہر بھی نہیں گئے تھے اور آج ہم لوگ گئے تھے بٹ چائے پی کر اور اپنے فادر کی طبعت پوچھنے کے لیے گئے تھے پھر ہم آگئے تھے میں نے کوئی ولوگ نہیں کیا تو ابھی آئی ہوں مود ہویا ہے اب سوچ رہی تھی کہ ولوگ کا انڈ کر لیتی ہوں ریسیپی دونوں ضرور ٹرائی کریے گا دو ریسیپی ہیں آج کے ولوگ میں اور کوئی ولوگ نہیں ہے سب لوگ بولتے ہیں ریسیپی دیا کریں ریسیپی دیا کریں میں نے کہا چلو اس ولوگ میں ریسیپی دیتی ہیں آپ لوگ کو پلاو کی بھی سبزی کی بھی سو انشاءاللہ کل سے نیکس ولوگ سٹارٹ کروں گی اور دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ جی بائی بائی ٹھیک کیئر